الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته حل تعلم لہو سمیہ پچھلی مجلس میں توحید کی تینوں قسموں سے متعلق قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت ہم نے دیکھی اس ایک آیت میں اللہ تعالی نے توحید کی تینوں قسموں کو جمع کیا ہے توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسماع صفات اب اس مجلس میں ان تینوں اقسام سے متعلق جو دلائل ہیں قرآن کریم سے اور احادیث سے جو دلائل ثابت ہیں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں بعض دلیلیں جو آسانی سے یاد کی جا سکتی ہیں اور تقریباً باتیں ان دلیلوں میں آ جاتی ہیں اس طرح دلیلوں کا انتخاب کر کے اس کو ہم پڑھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور امید ہے کہ بعد میں آپ لوگ ان آیتوں کو یاد بھی کریں گے سب سے پہلی قسم توحید کی ہے توحید ربوبیت توحید ربوبیت کیا ہے شیخ ابن عظیمین رحم اللہ فرماتے ہیں وَإِفْرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْخَلْقِ وَالْمُلْكِ وَالْتَدْبِيرِ توحید ربوبیت اللہ کو منفرد ماننے کا نام ہے خلق میں ملک میں اور تدبیر کے معاملے میں تین چیزیں علماء نے توحید ربوبیت کے بارے میں ذکر کی ہیں بعض نے چوتھی چیز کو بھی اس میں شامل کیا ہے توحید ربوبیت یہ ہے کہ ایک انسان یہ مانے کہ رب اللہ تعالی ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اس کی موٹی موٹی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں عربی زبان میں رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں امام ابن کتیر نے رب العالمین کی تصصیر میں یہ بات کہی کہ رب کے معنی عربی زبان میں مالک کے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو کئی چیزوں کا ماننا اس میں شامل ہوتا ہے صرف مالک نہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ خالق ہے تمام چیزوں کا اللہ سوا کوئی خالق نہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اکیلا اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا دو ان تمام چیزوں کا اکیلا اللہ مالک ہے یہ چیزیں کسی اور کی نہیں سب کی سب اللہ کی ہیں تین اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے اس پورے کائنات کے نظام کو اکیلا اللہ چلاتا ہے موسموں کی تبدیلی کامیابی ناکامی خوشی غم راہت تکلیف بیماری شفا زندگی موت تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات میں ہوتی ہیں کائنات میں اللہ ہی کی طرف سے تدبیر ہوتی ہیں وہی اس پورے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے اور ایک چیز علماء نے بعض علماء اس میں اور ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے وہی تمام مخلوقات کو ان کا رزق دیتا ہے کھانا پینا اور زندگی کی بنیادی ضرورتیں تو یہ چار چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ ان چاروں میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اکیلا ماننا منفرد ماننا اکیلا اللہ یہ کرتا ہے اس کا نام کیا ہے توحیدِ ربوبیت خالق مالک رازق اور مدبر تدبیر کرنے والا تو یہ چاروں چیزیں اللہ کے لئے خاص کر دینے کو توحیدِ ربوبیت کہتے ہیں ایک ایک کر کے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک تخلیق اللہ ہی خالق ہے اللہ کے سوا کائنات کا اور مخلوقات کا کوئی خالق نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ خالق کلی شیئن وہو علا کلی شیئن وکیل سورہ الزمر آیت نمبر باسٹھ اللہ خالق کلی شیئن اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر ہر چیز کا تمام چیزوں کا اکیلہ خالق کون ہے اللہ اللہ کے سوا باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں اللہ ہی خالق ہے اللہ خالق کلی شیئ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہو علا کلی شیئن وکیل اور وہی ہر چیز پر نگے باں ہیں نگران ہیں نگرانی کرنے والا سرپرست تمام چیزوں کو وہی دیکھ رہا ہے ان کی نگرانی کر رہا ہے ان کی حفاظت کر رہا ہے ان کے مارے میں اللہ تعالیٰ سرپرست ہے تو یہ پہلی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے اس میں ایک سوال جیسے بعض لوگ اٹھاتے ہیں اور شیطان بھی دلوں میں سوال ڈالتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان آدمی سے پوچھتا ہے کہ فلان چیز کو کس نے پیدا کیا فلان چیز کو کس نے پیدا کیا فلان چیز کو کس نے پیدا کیا اور یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے وہ اچانک پوچھ لیتا ہے کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا حدیث میں ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَحِي وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس خیال سے رک جائے سوالات کے سلسلے سے آگے جانے سے رک جائے یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے آیت پڑھی وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے حدیث میں بھی ہے اے اللہ تو پہلا ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں جو آدمی آج بہت سارے ایتیسٹ اور بہت سارے ملحد یا دہریے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں خالق کا وجود نہیں مانتے ہیں وہیتے ہیں آپ لوگی کہتے ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا اور آپ لوگی کہتے ہو کہ بغیر کسی کے پیدا کیے چیز پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ان کے لئے موٹا سا جواب یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو مخلوق مانتے ہیں اور اللہ کو مخلوق نہیں مانتے ہیں آپ یاد رکھیں اس بات کو ساری چیزوں کو ہم کیا مانتے ہیں مخلوق اللہ کو خالق تو یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہے یہ قائدہ مخلوق کیلئے کے لئے نہیں اللہ کو اگر ہم مخلوق مانتے تب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر اللہ جب نعوذ باللہ مخلوق ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہم اللہ کو مخلوق مانتے نہیں تو وہ سوال اللہ پر لاغو ہوتا ہے نہیں سوال کس پر لاغو ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہے جس کو بنایا گیا ہے اس کو کس نے بنایا سوال پیدا ہوتا ہے جس کو کسی نے بنائے نہیں اور جو پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں سوال غلط ہے لم یلد ولم یولد تو اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یہ بھی بولنا غلط ہے کہ سب سے پہلے اللہ آیا یہ بولنا صحیح نہیں کیونکہ اللہ آیا اللہ ہمیشہ سے ہے تو خدا جیسا لفظ آتا ہے تو خود سے آیا بکوا صحیح خود آیا نہیں اللہ ہمیشہ سے ہے کسی فائنل کوئی ڈیٹ پہ اللہ نہیں آیا بلکہ اللہ ہمیشہ سے ہے ہوا الاول وہ پہلا ہیں تم کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کا نام لو اس سے پہلے اللہ تھا کچھ نہیں تھا اللہ تھا تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے مخلوق نہیں اسی لئے اللہ کو کس نے پیدا کیا جب اللہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کس نے پیدا کیا بے وقوب سوال ہے سمجھ میں آری بات جب اللہ کو ہم لوگ پیدا ہوا مانتے ہی نہیں ہے تو پیدا کس نے کیا سوال بے فائدہ ہیں اللہ ہمیشہ اللہ نے سب کو پیدا کیا تو اللہ خالق ہے مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شئی اس میں بھی شرکی نفی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پوجا جائے وہ اپنے وجود میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا تو جو اپنے وجود ہی میں محتاج ہو اس کو پوجنا اس کو معبود بنانا بے وقوفی ہے اس کی عبادت کی جائے جو خالق ہے نہ کہ اس کی جو مخلوق ہے جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا محتاج کو معبود بنانا بے وقوفی ہے ضعف الطالب والمطلوب طلب کرنے والا بھی کمزور جس سے طلب رکھی جائے وہ بھی کمزور تو کمزور کو معبود نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ کون؟ اللہ تعالیٰ جو قوی ہے جو عزیز ہے اس کو اپنا معبود بنانا چاہیے تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے اس میں یہ بھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ گاڈ دو ہیں ایک خیر کا خالق دوسرا شر کا خالق ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے تمام چیزوں کا خالق ہے صحت بھی اللہ دیتا ہے بیماری بھی اللہ دیتا ہے لیکن عدب کے طور پر اللہ کی طرف شر کی نزبت نہیں کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ شر کا کوئی اور خالق ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے تو عدب کے طور پر بیماری کی نزبت کی بجائے شفا کی نزبت اللہ کی طرف کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیمار کوئی اور کرتا ہے اور شفا اللہ دیتا ہے کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں تو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جنت اچھی کی بری ہے اچھی ہے اور جہنم ہاں تو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے تو جنت خیر ہے اور جہنم شر ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا لیکن ظالم کو سزا دینا کیا ہے شر ہے کہ خیر ہے ہاں شر ہے لا خور ظالم ظلم ظلم کرنا شر ہے ظالم کو سزا دینا خیر ہے عدل و انصاف ہے تو اللہ نے اس کو سزا کیلئے کیا پیدا کی ہے جہنم تو انسان کی نسبت سے وہ شر ہے لیکن اللہ کی نسبت سے وہ خیر ہے یاد رہے گا کیونکہ اللہ نے سزا دینا کیلئے اس کو پیدا کیا ہے تو سزا دینا کیا ہے ظالم کو مجرم کو خیر ہے لیکن یہ جو جا رہا ہے اس کو پوچھیں گے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ جہنم میں جا رہے ہیں اچھا ہے کہ برا ہے کیا بھولے گا ہو میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ اچھی نہیں ہے تو بندوں کے اعتبار سے وہ اچھی نہیں ہے لیکن قائدے کے اعتبار سے سزا کے قائدے کے اعتبار سے جہنم کا وجود ضروری ہے کسی بھی ملک میں قانون نافذ ہوتا ہے مجرمین کو سزا دی جاتی جیل تو جیل اچھی کہ بری تو کس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا عام عوام کی حساب سے دیکھیں گے قانون اور law and order کے حساب سے دیکھیں گے تو جیل کا وجود اچھا ہے کہ برا نہیں تو جیل میں جائیں گے نہیں مجرم سارے دندناتے بھریں گے لوگوں کی جان مال کا نقصان کریں گے لیکن مجرم سے پوچھا جائیں جیل جارے آپ تو کیا کہے گا اچھا ہے نہیں ہے سمجھ میاری بات تو اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا کیا اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اگرچہ وہ مخلوق کے اعتبار سے شر ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نسبت سے وہ شر نہیں ہوتی ہے اللہ کے عدل و انصاف اور اس کی حکمت کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہوتی ہے جیسے بیماری ہے کس نے پیدا کیا بیماری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی نے زمین میں اگر بیماری رکھی ہے تو شفا بھی نازل کیے تو بیماری کہاں سے نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اور شفا اللہ کی طرف سے دونوں اللہ نے پیدا کیا حدیث میں صاف سراحت اس کی ہے اب بیماری بندے کے اعتبار سے پوچھا جائے تو کیا ہے بیمار ہونا ہے بیماری کی دعا مانگنا جائز ہے صحیح ہے نہیں ہے لیکن اللہ کی نزبت سے بعض اوقات اللہ بیمار کرتا ہے تو اس میں بندے کی مغفرت ہوتی ہے گناہ ماف ہوتے ہیں اس کی تربیت ہوتی ہے اکڑ ٹوٹتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے وہ تیار ہوتا ہے مرنے سے پہلے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے خیر ہے تو اس طرح سے یعنی کس نوعیت سے اور کس ناہی سے دیکھا جائے جواب اس اعتبار سے ہوگا تو اللہ تعالی تمام چیزوں کا خالق ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اللہ نے کیا فرمایا اللہ خالق کل شئی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے تو یہ عقیدہ رکھنا سب چیزوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا بعض اوقات خالق کی نزبت زمنی طور پر مخلوق کی طرف ہوتی ہے یخلوق جیسے یخلوق من الطین عیسیٰ علیہ السلام کی نزبت کی طرف نزبت کی گئی وہ بنانے کے طور پر ہے کیونکہ خالق اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے مٹی لیتے تھے مٹی سے کوئی شکل بناتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتی تھی اللہ کے حکم سے لیکن اب کیا عیسیٰ علیہ السلام نزب اللہ گاڈ ہیں کوئی آدمی کہے دیکھو اللہ تعالی جان ڈالتا ہے وہ بھی جان ڈالتے تھے نہیں نمبر ایک مٹی کس نے پیدا کی اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے اللہ کی پیدا کیوی مٹی سے دھانچہ بناتے تھے ان کے ہاتھ کس نے پیدا کیے تو ان کے ہاتھ بھی تو خود اللہ نے پیدا کی خود ان کو کس نے پیدا کیا انمثل عیسیٰ انداللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہکن فیکون عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جاں تو وہ ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے خود ان کو پیدا کیا تو یہ جو بناتے تھے یہ خالق نہیں ہیں بلکہ کیا ہے اللہ کی دیوی چیز کو اس کے دھانچہ اس کا بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں جان آتی تھی نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں جان ڈالتے تھے بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے عِوْن سے وہ ہوتا تھا اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو وہ نہیں کر پاتے ہیں سمجھ میں آئی بات تو تخلیق کے اعتبار سے یاد رکھیں اللہ خالق ہے کوئی بابا کچھ پیدا کر سکتے نہیں ماں کے پیٹ میں اس کو اولاد نہیں ہوتی نارا باندھو تو اولاد ہوگی اب یہ کیا ہے کس کو خالق مان رہے ہیں کون دے گا اولاد بابا تو یہ کیا ہوا شرک ہوا یہ ربوبیت میں شرک ہے کہ اولاد کا دینے والا ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والا اولاد کی تخلیق کرنا یہ کس کا کام ہے اگر یہ اللہ کی سوا کسی بزرگ کے لئے مانتا ہے تو کیا ہی ہے شرک ہے یہ کہاں فٹ ہوتا ہے سمجھ میں آرہا ہے کہ خالق کون ہیں اللہ تعالی ہے اللہ کی سوا کوئی خالق نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نہ دے اس کو کوئی دے سکتا اللہ نے قرآن کریم اب ساری آیتیں اگر ہم پڑھنے لگیں وقت کافی ہو جائے گا کہ جس کو چاہتا اللہ تعالی بیٹے دیتا جس کو چاہے بیٹیاں جس کو چاہے دونوں دیتا اور جس کو چاہے وَيَجَعَلُمَيَشَعُ وَعَقِيمَ جس کو چاہتا بے اولاد رکھتا ہے لہٰذا کوئی کسی کو اولاد دے سکتا نہیں خالق کون ہیں اللہ تعالی ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے کس سے دعا کی اللہ سے ذکرہ علیہ السلام نے نہ کا تو ہاں نہ کا تو نہ مریم نے کوئی دعا نہیں کی تھی لیکن اللہ نے بغیر دعا کے بغیر شوہر کے ان کو اولاد دی اللہ جو چاہتا ہے يَخْلُقُ اللَّهُمَا يَشَعُ اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے مٹی سے پانی سے نور سے فرشتوں کو نور سے اللہ نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے جنات کو آگ سے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو خالق کون ہے صرف اور صرف اللہ تو ماں کے پیٹ میں بابا پیدا کرتے ہیں نہیں تو وہاں نارا باننا اور مجاور کو دینا کچھ فائدہ نہیں ہے یہ عقیدہ شرک ہے یہ عقیدہ شرک ہے بعضوں بلتے ہیں درگا کی اودی کھا اولاد ہوگی مٹی کھا کے اولاد ہوتی گھر پیٹ میں جا کے مٹی اولاد بنے گی کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں انبیاء جب اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے تو اللہ کے سوا پھر کون دے سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام زکریہ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے نبی یہ اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے تو آپ سوچئے کہ پھر دوسرا کون دے سکتا ہے لہٰذا یہ عقیدہ باطل ہے نمبر دو مالک اکیلہ اللہ ہے ساری کائنات کا مالک کل بھی اللہ تھا آج بھی اللہ ہے اللہ نے اپنے ملک میں سے اپنی بادشاعت میں سے کسی کو دے نہیں دیا ہے بلکہ بادشاہ کون ہے مالک کے معنی ہوتے ہیں مالک جیسے ہم جس کو مالک کہتے ہیں اور ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ کے ہر بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے لیکن ہر مالک بادشاہ ہوتا نہیں اور بادشاہ ہوتا ہے لیکن کسی کی ذاتی ملکیت بھی ہوتی ہے اور مالک ہوتا ہے لیکن بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا ساری کائنات کا بادشاہ بھی ہے الملک القدوس السلام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک اور اقرت ہے مالک یوم الدین ایسا بھی پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بادشاہ ہے قیامت کے دن کا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہ ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ اور اس اللہ کے لیے جو ایک ہے یکتہ ہے اور بڑا غلبی والا زبردست ہے تو دنیا میں بھی اللہ بادشاہ ہے اور آخرت میں بھی لیکن دنیا میں کچھ بادشاہ ہوتے ہیں تھوڑے دن کے لیے آتے جاتے ہیں ان سے پہلے کوئی ان کے بعد کوئی اور اللہ کا احسان نہیں وہ کل بھی بادشاہ تھا آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا وقتی طور پر کسی کو بادشاہ دے دیتا ہے تو تیلمل کا منتشاہ جس کو چاہتا ہے اس کی جو بادشاہ تھے وہ بھی کس کی مشیعت پر معقوب ہے دینے سے ملے وہ کوئی چیز ہے آپ نہیں اللہ کی بادشاہت کسی نے دیئے اس کو نہیں لیکن دنیا کی جو بادشاہ ہے ان کو کس نے دیا تو تیلمل کا منتشاہ وہ بھی مشیعت پر ہے سب کو نہیں دیتا جس کو چاہتا دیتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْمًا تَشاہ اور جب چاہتا ہے اس سے زائل بھی کر دیتا ہے کتنے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا ہے اس کو سلاقوں میں ڈال دیتا کئی بادشاہ ایسے ہوئے بیٹا ہی قتل کر دیا قوم بغاوت کر دی اس کے خلاف اور اس کی بادشاہت ختم اور اس کو بھی قتل کر دی کتنا تاریخ میں ایسا ہوا ہے کسی کی بادشاہت الٹیمیٹ نہیں ہیں ایک ہی بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی کون اللہ رب العالمین اللہ تعالی ہے ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالی نے بعض اللہ والوں کو اپنی طرف سے سب کچھ ان کے سپورت کر دیا سارے خزانے ان کے ہاتھ میں مختارکل ہے کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی سارے خزانے اپنی سارے بادشاہت کسی کو دے دی نہیں اللہ تعالی کے پاس آج بھی سارے خزانے اسی کے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے تو اللہ کے بارے میں ماننا کہ اللہ مالک ہے اور ملک ہے یہ بھی ربوبیت کے عقیدے میں شامل ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرِ سورہ المائدہ کی آخری آیت 120 اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کا ہے مقدم کرنے میں تخصیص ہے عربی کا قائدہ ہے یہ نے کہا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ ایسا نہیں کہا کیا کہا لِلَّهِ اللہ ہی کا ہے پہلے اللہ کو لانا بتا رہا ہے کہ خاص ہے اللہ کے لئے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ آسمانوں کی بادشاہت آسمانوں کی بادشاہت وَالْأَرْضِ زمین کی بادشاہت وَمَا فِيهِنْ اور ان میں آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب بادشاہت کس کی ہے اللہ کی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَا اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے ہم چاہیں اللہ کرے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے ہمارا جواب کیا ہے اللہ جو چاہیں کر سکتا ہے ہم غلط چیزیں اللہ کی طرف نزبت نہیں کر سکتے ہیں بتاو اللہ یہ بھی کر سکتا کیا اب کوئی آدمی کہے کوئی عیب کی بات ہو اگر کوئی عیب کی بات ہو اسے جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ ہم اللہ کی طرف نزبت نہیں دے سکتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے ناؤزباللہ یہ عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے اب اگر نہیں بولتا ہے تو سامنے والا کیا کہے گا دیکھو یہ کام اللہ نہیں کر سکتا ہے نا تو وہ کیا کرے گا عیب کے نہ کرنے کو عیب بنائے گا غلط کے نہ کرنے کو عیب ثابت کرے گا ہم ایسا نہیں بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے ہم کہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اللہ کبھی کچھ غلط نہیں کرتا کیوں اس لئے کہ غلط اللہ کی شان کی خلاف ہے سمجھ میاری بات اللہ جو چاہتا ہے فعال لما یورید اللہ کے افعال اللہ کے ارادے کے تابعے ہیں اللہ کے افعال اللہ کی مشیعت کے تابعے ہیں لہذا ہم ہر چیز اللہ کر سکتا اس طرح سے نہیں بتاتے جس میں عیوب بھی شامل ہوں بلکہ ہم وہ چیز کہتے ہیں اللہ نے اپنی مشیعت کے تابعے اپنے ارادے کے تابعے اپنے افعال کو بتایا ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور اللہ کبھی غلط چیز نہیں کرتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو تو اس سے آپ بچ کے نکل جاتے اس سوال میں سے تو کہا کہ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ وَمَا فِيهِنْ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو بھی ہے سب کی بادشاعت کس کی ہے نہ صرف وہ مالک ہے بلکہ ملک بھی ہے صرف مالک ہونا چھوٹی چیز ہوتا ہے وہ بادشاہ بھی ہے کیوں؟ اس لئے کہ ساری کائنات میں اسی کے فیصلے چلتے ہیں ساری کائنات کا مالک وہ ہے نمبر تین تدبیر امر تدبیر نظام چلانے کے اعتبار سے جو چاہیں فیصلے نافذ کرنا کائنات میں بہت کچھ ہو رہا ہے بارش آ رہی ہے ہوا چل رہی ہے کوئی بیمار ہو رہا ہے کسی کو شفا مل رہی ہے کسی پہ اچھے حالات آ رہے ہیں ایکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے ہاں بہت سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں فرد کی زندگی میں یا مجتمع کی سماچ کی زندگی میں سورج نکلنا سورج کا غرب ہونا چاند ستارے سارا نظام جو چلتا ہے ہواوں کا چلنا بارش کا آنا طوفان آنا جتنا بھی کائنات میں جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے کون کرتا یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ساری چیزیں اللہ کی تدبیر اور اس کے اس کی مشیعت سے ہوتی ہیں یہ سارا کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے بنا کے چھوڑ دیا مشین کی طرح چلتے رہو نہیں کہ ایک مشین بنا دی اور مشین بنا کے چھوڑ دیا چلتے رہو اپنے آپ ایسا ہو رہا بلکہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے کل یوم ہوا فی شأن ہر دن ہر آن وہ ایک حال میں ہے کسی کو زندگی دے رہا ہے کسی کو موت دے رہا ہے کسی کو رزق دے رہا ہے اس کی ذرکس میں زیادتی کر رہا ہے کسی کی رزق میں کمی کر رہا ہے کسی کو خوشحالی میں ڈال رہا ہے کسی کو تنگی میں ڈال رہا ہے ہر دن اللہ کا فیصلہ نافذ ہے ہر دن اللہ جو چاہے کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا ایک مشین کی طرح چلتے رہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے اور جو بھی اس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی اور تدبیر کے تحت ہے یہ ایک آدمی کو ایک دم قوت دیتی اور اللہ سے قریب کر دی اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے چاہے کوئی ظلم کرے چاہے کوئی گناہ کرے چاہے کچھ بھی کرے آدمی کو ہر وقت معلوم ہے کہ کائنات میں اللہ کا نظام نافذ ہے یہ نہیں کہ نوزب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا کی چھوڑ دی اور اللہ غافل ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ہرگز اس گمان میں مت رہنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے اللہ غافل نہیں ہے اللہ کا کائنات میں دخل ہے فیرون پیچھے سے آیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم ہے قوم نے کہا پکڑے گئے اب بنا کے چھوڑ دیا ہوتا تو مشکل تھا نا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَلَّا إِنَّ مَعْيَ رَبِّ سَيْحَدِينَ نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے مجھ کو راستہ سجھائے گا اللہ نے فوراً رہنمائی کی کہا اپنا عصا دریا پہ مارو پانی پہ مارو جیسی عصا مارا راستہ بن گیا پار ہو گئے فیرون کو ڈبو دیا تو اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کا دخل ہے ہر آن کچھ نہ کچھ اللہ کر رہا ہے بندے الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر کے بندے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا ہے حمیدن عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ سب کا جواب دے رہا ہیں ہاں اللہ اللہ ہے ہم لوگوں کے لئے مشکل پڑھ جاتا ہے ایک ساتھ سارے لوگ سوال پھوچھیں کیا ہو جائے گا مولد صاحب کا حال ترہا ٹھہرو ایک ایک سوال ایک وقت میں ایک ہاں کچھ باٹتے ہیں تو اس وقت میں کیسا ہوتا ہے سب جھپٹتے ہیں اس وقت میں کیا کرتے ہیں لائن لگو لائن لگو سب بند کر دو سب تو اللہ کے لئے ایسا نہیں ہے اللہ اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے اللہ ہر آن ہر بندے کے حال سے باخبر ہے اور کائنات میں ہر بندے کی زندگی میں اللہ کا دخل ہے تدبیر کر رہا ہے وہ تو اس کو تدبیر کہتے ہیں کہ سارے کائنات کا نظام چلانا مجموعی طور سے بھی اور فرد فرد کی زندگی میں ہر چیز اللہ کو معلوم ہے اسی لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کو معلوم ہوتا ہے اللہ پھر ہماری دعا کی حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہر آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا یُدبرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الَلْأَرْضِ فیصلے کہاں سے نافذ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں بارش ہوگی پارلیمنٹ میں تیع ہوگا تو ہوگی نی تو نہیں ہوگی اناج ہوگے گا طوفان آئے گا سیلاب آئے گا کیا حالات لوگ بیمار آئیں گے پلیگ آئے گا کون تیگرتا ہے پارلیمنٹ میں لوگ سبا راج سبا کہاں ہوتا تھا اللہ کی پاس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ کیسے حالات آئیں گے یُدبرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ آسمان سے لے کے زمین تک تمام امور کے فیصلے کون کرتا ہے بارش ہوگی اوپر سے کہ نہیں زلزلہ آئے گا نیچے سے کہ نہیں اور فیصلے کہاں سے نافذ ہوتے ہیں وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ اللہ نے کہا تمہارا رزق آسمان میں ہے وہاں سے تمہارا رزق زمین پہ ڈالا جاتا ہے چاہے بارش کی صورت میں دیکھو یا اللہ محفوظ میں لکھا ہوا دیکھو کسی بھی اعتبار سے ہو رزق کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے آسمان سے تو یُدبرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ یہ سورہ سڈہ کے آیت نمبر پانچ ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اللہ اللہ خالقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا خلق ثم رزقکم پھر تم کو رزق دیا پیدا کر کے چھوڑنے ہی دیا کھانے کوئی نہیں مر گئے سب پیدا تو ہوئے جان تو آئی گئی بھی کیسے کھانے کوئی نہیں کچھ پینے کوئی نہیں کچھ یہاں پہ اور آکسیجن ہی نہیں کیسا ہوتا انسان کو حیات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حیات کی ابتداء کے ساتھ اس حیات کی ارتقاء کا بھی انتظام کیا اس کی بقا کا بھی انتظام کیا تاکہ کھاؤ پیو جیو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا اللہ نے فرمایا اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم پیدا کرنے کے بعد تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا پھر ثم یمیتکم اس کے بعد وہ تم کو موت دیتا ہے ثم یحییکم پھر تم کو وہ زندہ کرے گا اللہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھنے پر بھی قادر ہے اللہ تعالی زندگی ختم کرنے پر بھی قادر ہے ختم کر کے واپس زندہ کرنے پر بھی قادر ہے ساری کیفیات آپ دیکھئے ابتدا بقا انتہا واپس سے پیدا کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ اس پر قادر ہے اللہ فرماتا ہے حَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَيْ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے ذَلِكُمْ اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی امَّا يُشِرْكُونَ پاک ہے اللہ ان کے شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں اللہ کے سوا کوئی کر سکتا نہیں خالق رازق اور زندگی اور موت کا مالک یہ سب کا سب کون کرتا ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ کرتا ہے اس سورہ روم کی آیت نمبر چالیس ہے اس میں رزق کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے جو ربوبیت کے لوازمات میں سے ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ انسان کی زندگی میں دو طرح کے حالات آتے ہیں کون سے حالاتیں ہوں؟ اچھے حالات اور برے راحت تکلیف اور پریشانی مصیبت اور اس سے نجات بیماری شفا خوشی غم راحت تکلیف کامیابی ناکامی اس طرح کے دونوں قسم کے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں دونوں کون لاتا؟ اور ان کو بدلنا بھی کس کے اختیار میں ہیں؟ ایک آدمی بری تکلیف میں ہیں پکارتا ہے اللہ کو اے اللہ تکلیف ہٹا کل سے برابر پابندی سے نماز پڑھوں گا اللہ تعالی ہٹا دیتا ہے ایک آدمی اچھے حالات میں ہے اللہ تعالی اس کو واپس خوش میں لانے کے لیے مصیبت ڈالتا تو اچھے حالات بھی ہٹا گئے برے حالات اس پر ڈالتا کون کرتا ہے؟ اچھے حالات ہٹا گئے برے حالات ڈالتا پھر وہ دعا کرتا پھر اس برے حالات کو ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے تو ساری کائنات میں حالات کا بدلاؤ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اصل وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِنْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ اگر اللہ تعالی تجھ پہ کوئی تکلیف ڈال دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو ہٹا ہے بابا نہیں ہٹاتے؟ بچہ نہیں ہو رہا درگاب بے بیماری ہے درگاہ پے فلانی پریشانی ہے کوٹ میں کیس پھنسا ہوا ہے درگاہ پے اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالی تجھ پہ کوئی تکلیف ڈالے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اور اگر اللہ تجھ پر کوئی خیر ڈالے اللہ کی طرف سے تجھ کو کوئی خیر آئے نصیب ہو تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ ایک جگہ دوسرے کہا فلارادلی فضلی اللہ کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے کسی کو اگر عزت نفع کامیابی کر ملنے والی ہے شفا ملنے والی ہے مقلوق مل کے کرے ہم نہیں چاہتے واپس جاؤ بھیج سکتے کوئی واپس نہیں اللہ تعالی چاہے تو کسی کو کامیاب کرنا سب مل کے ناکام نہیں کر سکتے اللہ شفا دینا چاہے سب مل کے اس کو بیمار نہیں کر سکتے اللہ اگر اس کو بیمار کرنا چاہے سارے ڈاکٹر مل کے اس کو شفا نہیں دے سکتے لا شفا الا شفاوک تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں اب اُدھی لے کے یہاں لگا رہا ہے یہاں لگا رہا ہوتا دیکھنے میں بھی اچھا نہیں دیکھتا ہو وہ بھسم کی طرح ہے جو مشرقین کرتے ہیں اللہ ہم سب کی افادت فرمائے بعض علاقوں میں بچہ نہیں بول رہا وہ فلانی توتے بابا کی درگاہ پہ جاتے ہیں وہ توتے وہاں پہ رہتے ہیں توتے کا جھوٹا اس کو کھلاتے ہیں توتے کی وہ انسان کی بولی بلوانا ہے کہ توتے کی طرح ٹینٹیں کروانا ہے اس کو کیا ہی کہاں سے لائے یہ سب چیزیں خرافات کتنی ہیں آپ دیکھیں مسلمانوں میں کہ ہمارا بچہ بات نہیں کر رہا تو توتے کا فلانی درگاہ کے توتے کا جھوٹا کھلا ہو اس کو تو بات کرنے لگے گا یعنی باب بھی اس لائق نہیں وہ توتہ اتنا اس کا کیلبر دیکھو کیا ہے توتے کا توتے کا سٹینڈرڈ اس کی ہاں کتنا زبردست توتہ ہے وہ باب دادا بھی وہ اسے نہیں انسان کبھی نہیں کھلا رہے ہیں اس کو توتے کا کھلا رہے ہیں اس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے خرافات جو ہیں جہل کا نتیجہ ہیں علم اگر انسان کے پاس ہو اور اللہ کی عظمت وہ جانتا ہو تو اس کے لئے یہ ساری خرافات میں واقع ہونے کا موقع نہیں ہوتا ہے وہ بچتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے اگر اللہ تجھ کو خیر پہنچانا چاہے تو پھر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ جو چاہے دے سکتا ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کوئی خیر ایسی نہیں جو اللہ نہیں دے سکتا کہ یہ تو اللہ نہیں دے سکتا ہے تو بابا سے مانگنا پڑے گا ایسا ہے نہیں ہے ہاں بالوک ایسا ہے لوٹری کا ٹکٹ تو اللہ سے نہیں مانگ سکتے نمبر آئے اپنا ریز کے گھوڑے کا نمبر اللہ سے کسا مانگنا غلط کام ہے دیکھئے یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں بتوں سے مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے اور ہم تو درگاہوں پہ بعض وقت مسلمان کہتا ہے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے ہم درگاہ پہ گئے اور وہاں مانگیں ملا اس کی کیا دلیل ہے کہ انہوں نے دیا انہوں نے دیا اس کی دلیل کیا ہے موٹی مثال ہے ایک بچہ ہے گھر کے اندر وہ جا کے دیوار سے مانگے مجھے کھانا چاہیے گھر کی دیوار ہے بھائی بچہ ماں سے ناراض ہوا اور جا کے دیوار سے کہا ماں سے نہیں چاہیے مجھ کو تُو کھانا دے ماں نے سنا اس کو بھوک لگی اس کو ماں نے بلایا ادھرا یہ بیٹے کھانا دے کھانا ہے کھا اس کو اب وہ یہ سمجھنے لگے دیوار سے مانگتی ملا اس دیوار نے ماں کے دل میں ڈالا بے وقوف ہے کیا نہیں ہوا تو ماں نے دیکھا اس کو بھوک لگی ہے دیوار سے مانگ رہا ہے دینے والی کون ہے ماں ہی ہے لیکن وہ کیا سمجھ رہا مانگا کس سے تو یاد رکھیں دینے والا کون ہے اللہ ہی ہے بتوں سے مانگیں پتھر سے مانگیں یا کسی سے بھی مانگیں دینے والا کون ہے اللہ ہے لیکن یہ کہ اپنی جہالت میں شیطان اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے دیکھ اتنی دعا کیا کئی نہیں ملا بابا کے در پہ گیا مانگا فٹ سے اگلے دن مل گیا اللہ نے دینا ہی دینا تھا لیکن شیطان نے آ کے دل میں کیا ڈالا اب سب طرح ٹرائے کیا نا ذرا ادھر بھی ایک ٹرائے کر وہ اللہ کی طرف سے ہی آیا لیکن تو وہاں گیا اور تیرا عقیدہ غلط ہوا وہی مسلمان جو کہتا بھائی سب طرف مانگیں نہیں ملا پھر بابا نے دیئے نا گئے تو ہم لوگ وہاں پہ اس کو بولیں ہاں اس کا غیر مسلم دوز بلیں تو ہمارا بھی تمہارے جی صحیح ہیں میں بھی سب طرف دیکھا تمہارے اللہ کو بھی مانگا نہیں دیا بابا سے بھی مانگا نہیں دیا دیوی کی پاس گیا میں ہماری دیو دیوتا سے مانگا انہوں نے دیا تمہارے یہ بابا بھی نہیں دیا میرے کو کیا کہے گا وہ بھی مانگنے کا کہ یہ بابا جو نہیں دے سکتے وہ دیوی دیوتا دے سکتے ہیں کیا اب جواب کیا ہے فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَر کوئی جواب نہیں تو یہ غیر مسلم بھی اس کو حقہ بقا کر سکتا ہے جہل کی وجہ سے مسلمان رہ کے ہیں دینے والا کون ہیں اللہ کے سوا کوئی دیتا نہیں اس کو یاد رکھیں تو یہ تدبیر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمَّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قُطْمِير سورہ فاطر آیت نمبر تیرہ کیا فرمایا يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وہ دن کو داخل کرتا ہے رات میں رات بڑی ہو جاتی دن چھوٹا سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی دن کا ٹائم کدھر چلا گیا رات کی ڈپارٹمنٹ میں رات کے پاکٹ میں پھر وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل داخل کر دیتا ہے کس میں رات میں رات کو دن میں دن کو رات میں تو کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے وَسَخْخَرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے چاند کی برابر منزلیں ہیں اور ہر مہینے میں برابر وہ چھوٹا بڑا بڑا چھوٹا برابر ہو جاتا ہے سسٹم چلتا رہتا ہے مہینوں کی گنتے ہی لوگ گنتے ہیں آج کیلنڈریں پہلے نہیں تھے اور سورج ہے برابر اس کے اوقات ہیں ان اوقات میں سورج غروب ہوتا ہے حتیٰ کی بلکل سائنس دانوں نے بنا کے رکھا ہے اسی ٹائم پہ غروب ہوگا سنسٹ اور سنرائز یہ کتنی یعنی پابندی کے ساتھ سورج کا طلوع اور غروب ہونا کس نے پابند بنا رکھا ہے اس کو اللہ نے بنا رکھا ہے اللہ نے اس کو بنا کے رکھا ہے بابند کائنات کے اندر نظام کا ہونا اس نظام کے بنانے والے کی دلیل ہے قانون کا ہونا قانون بنانے والے کی دلیل ہے ان کو پابند کرنا اس کی قدرت اور اس کی حکمت اس کی علم کی دلیل ہے اور اللہ نے کہا ہر ایک چلا جا رہا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لئے وہ وقت کب آنے والا ہے قیامت کا دن تب تک کے لئے چلتا رہے گا جب قیامت آئے گی سورج الٹا معاملہ ہو جائے گا مشرق کی بجائے کہاں سے طلوع ہوگا مغرب دالکم اللہ ربکم لہو الملک یہ ہے تمہارا رب اللہ ساری بادشات اسی کی ہے اور اللہ کے سوا دوسرے کیسے ہیں والذین تدعون من دونہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو جن سے تم دعائیں کرتے ہو فریاد کرتے ہو ما يملکونا من قتمیر وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں باقی چھوڑو جس کی تم کو ضرورت نہیں اس کے بھی مالک نہیں خجور کی گھٹلی ہوتی ہے آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا اس کے اوپر ایک کیا ہوتی ہے ایک جھلی ہوتی ہے سفید سکھ کاغذ کی طرح ہوتا ہے تو کیا ہے قتمیر اس کے بھی مالک نہیں ہے یعنی اتنی بھی ان کی ملکیت کائنات میں نہیں اتنی بھی آثورٹی ان کے پاس نہیں ہے ساری چیزوں کا مالک کون ہیں سورت چاند زتارے رات دن اور سارا نظام سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے وہ رب ہے وہ رب ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو خالق مالک اور رازق اور تدبیر کرنے والا یہ کون ہیں اللہ ہے بعض مسلمان مانتے ہیں بابا کی نظر کرم ہیں ہمارے ابر آج کل حالات دکان کے اچھے چل رہے کلگاں والے بابا کا پوٹو جب سے لگا سب صحیح ہو گیا تو اس طرح سے لوگ مانتے ہیں کہ ان سے ہمارے حالات بدلتے ہیں نہیں حالات کا بدلنا کس کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے کوئی حالات کو بدل سکتا نہیں بعض دیکھئے ملکوں میں جنگیں ہوئیں بعض درگاؤں پر بھی بم گریں کیا ہوا ہوئی سکیورٹی نہیں بچا سکے نہیں نہ بم روک سکے نہ ان درگاؤں کو بچا سکے تو بھی مرید کو بچائیں گے آپ سوچئے کون اللہ ہی ہے جو شفاہ دے سکتا ہے رزق دے سکتا ہے اولاد دے سکتا ہے اللہ کی شفاہ کوئی نہیں دے سکتا ہے بہت سارے درگاؤں کے اوپر بیٹھنے والے مرید وہاں پہ آپ دیکھیں ڈبا رکھا ہوتا ہے چندہ دور سے چل کے گیا بچارہ اس کو کوئی تو بولی وہاں چل وہاں مانگ بابا بہت بڑے ہیں دینے والے ہیں تیری دکان نہیں چل رہی نا ان کی طرف سے ملے گا اب گیا مانگاؤں کا باہر نکلا وہاں ڈبا رکھا ہوا ہے درگا کا چندہ میں وہاں سے میرے لیے آیا اب یہ نسے مانگ رہے ہیں باہت ہوگا تو چیادر کی نیچے سے یہ بولتا لاؤ تو جب یہ دینے والے ہیں تو ان کے کہا ہے کہ چندہ ہے بھائی وہ لے درگا کا تھوڑا ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کے لئے چندے کی ضرورت ہے بابا نہیں دیتے بابا کیوں نہیں دیتے ہیں وہ مرید کو کیوں ضرورت ہے دوسروں سے لینے کی مجاویر کو کیوں ضرورت ہے دوسروں سے لینے کی جب بابا دیتے ہیں تو مجاویر نے باتنا چاہئے آؤ ادھر جلدی آؤ ہیلو پیس ہیلو پانچ سو کی نوٹ ہیلو گلاوی نوٹ ہیلو نیلے نوٹ سب کو باتنا چاہئے نا کہاں ہیں وہ تو مانگ رہے ہیں یعنی یہ بابا سے مانگیں اور اس کا سپیشل سیکرٹری جو بھی مجاور وہاں پہ ہیں مین درگاہ کا وہ پبلک سے مانگ رہا ہیں بابا سے مانگنے کی بجائے اس کو مانگو لے کے ہم کو بھی دو تم قریب ہیں ان کے بابا اللہ سے قریب ہیں بابا سے تم قریب ہیں تم ہم کو دو لے کے دو دیتا ہو تمہارا تم مانگو اور جلدی فکلو یہاں سے بلتا ہو سوچئے کتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں کہ محتاج سے مانگنا کتنی بڑی محتاجی ہے یہ جہال کا نتیجہ ہے